جائے گی مجلس ممکن ہے دو چار منت مگر ایک چھوٹی سی داستان میں نقل کرتا ہوں نابینا ہے اندھا ہے اس کے سینے پر پرندے بیٹھے دانا بھرا رہے ہیں کتنا including myself پورے مجمع سے سوال ہے کسی نے فرشتہ دیکھا آج تک وہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ فرشتہ اس کے سینے میں بیٹھ کے پرندے کی شکل میں کھانا کھلا رہا ہے حضرت موسیٰ جا رہے تھے دیکھا اس کی طرف مڑ گئے موسیٰ اکثر مناجات کے لیے جاتے تھے اور مناجات پر ان کو جوابات ہی ملتے تھے انشاءاللہ خدا نے توفیر دیتے چوتھی پانچی مہیل اس کے بعد کچھ مناجات حضرت موسیٰ کی نقل کی جائیں گے کہ اس میں اللہ کا جواب ادھر سے آیا اگر توفیق اس کی شامل حال رہی تو اس اندھے پر احساس ہوا کون میں موسیٰ نبی خدا کہا جا رہے ہیں اللہ سے مناجات کے لیے کہنے لگا یا نبی اللہ ایک کام میرا کر دیجئے گا کیا جس کے سینے میں بیٹھ کے فرشتہ کھانا کھلا رہا اس کو تو پکا ہے نا جنت میں جاؤں گا لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی کہنے لگا ذرا اللہ سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کونوں کا موسیٰ چلے گئے پاپس آئے اس نے پوچھا کیا ہوا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب پیغامبر ہے حضرت موسیٰ نے کہا بھئی اللہ سے میں نے بات تو کی مگر خدا فرماتا ہمیہ جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی یعنی اتنا کبھی انشاءاللہ ایک ہفتے میں بات ہوگی کہ انسان کو کبھی اپنے عمل پر گھمن نہیں کرنا چاہیے کبھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہنے لگا یا نبی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتہ مجھ کو کھانا کھلا رہا ہے میں کچھ ہوں تب ہی تو کہا بے شک کہ اللہ عادل ہے بلا وجہ جہنم میں جاؤں گا نہیں میں خدا نے وجہ بتائی ہے کہا ہاں بتائی ہے خدا نے وجہ کہا کیا وجہ ہے کہ اللہ تم بتاؤ تم تو فلا جگہ کے رہنے والے ہو یہاں کیا کر رہے ہو جنگل بیابان میں کہنے لگا یا نبی اللہ میری بستی کے لوگ بے دین تھے میری بستی کے لوگ لا مذہب تھے میں نے سوچا ان کے درمیان رہوں گا اپنا بھی دین ایمان خراب ہوگا لہذا چلو جنگل بیابان میں عبادت کر کے کم از کم اپنی جنت تو بچالو حضرت موسیٰ نے کہا یہی بات خدا کو ناپسند ہوئی ہے کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی بقیہ میرے بندوں کی نجات کی فکر نہیں تھی اگر تُو بستی میں رہتا تبلیغ کرتا اہدایت کرتا شاید دو چار لوگ صحیح ہو جاتے صدر جاتے رہے راست پر آ جاتے اس کو احساس ہوا کہا یا نبی اللہ میری خطہ یہ ہے کہا ہاں کہا آپ جائیے خدا سے بات کیجئے اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے گاؤں میں رہتا ہدایت کرتا اس کو معلوم ہے کتنے لوگ رہے راست پر آ سکتے تھے میرے جسم کو اتنا وسیع اور عریض کر دے میں سب کا عذاب اکیلے چکھنے کو تیار ہوں بقیہ کو جنت میں ڈال دے موسیٰ پلٹ کے آئے حضرت موسیٰ نے کہا اب تُو جنت میں جائے گا اس نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں انجام دیا آئیس بیچ کہ صرف اتنے تھنکنگ کا چینج ہو جانا ابھی تک تجھ کو اپنی فکر تھی اب بقیہ بندوں کی بھی فکر ہو گئی ہے لہٰذا تیری نماز بھی قبول ہے تیری عبادت بھی قبول ہے سمجھ میں آئی بات اللہ اکیلے مومن ہو جانے کو انف نہیں سمجھتا قو انفسکم و اہلیکم نعرہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو جہنم کی آگ سے اب سب کی اوقات الگ الگ ہیں ہم ہماری بیوی ہمارے دو بچے تمام ہم سے بقیہ اس مطلب نہیں ہم کو تیش نماز بنا دیا گیا سیونٹین کلفٹن ماسک میں اب ہم اپنے بیوی بچوں تک محدود نہیں ہیں جتنے ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ہم کو امام جمعہ بنا دیا گیا تو اب ہم اپنے بچوں تک اور مسجد تک محدود نہیں ہیں اب جتنے اس دائرے میں آتے ہیں ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ہم کو اللہ نے نبی بنا دیا تو اب جتنے حصے کے لیے نبی بنایا گیا ہے ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اب کسی کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا دیا تو اب ان کی ذمہ داری اپنے گھر اور بچوں تک نہیں ہے پوری کائنات چاہے جادوگر کہا جائے چاہے ساہر کہا جائے چاہے دیوانہ کہا جائے آپ سب برداشت کریں گے مگر پیغام خدا اللہ کا دین ان تک پہنچا کے جائیں گے رحمت اللہ العالمین اس دنیا سے جانے لگے تو اب جو ان کا جانشین ہوگا جو ان کی جگہ پر آئے گا اب چاہے اس کے گلے میں رسی کا بھندہ پڑھے سلوات برمحمد وعا چاہے اس کے گلے میں رسی کا بھندہ ہو چاہے اس کا گھر جلایا جائے سب برداشت کیجئے مگر دین بچا کے جائیے یہی وجہ ہے آپ نے پڑھی ہے تاریخ تین سو بیس کنٹل بتیس تن کا دروازہ تھا خیبر کا سنائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں پر تھا سنائے پیر زمین پر نہیں ہے ہائے کوئی آلہ جو علی کی طاقت کو ناپ لے ہائے کوئی آلہ جو علی کی طاقت کا اندازہ کر لے پوری فوج اس پر سے گزر گئی یہاں تک ہے نا اب تاریخ کیا کہتی رسول اللہ کی وفات کے بعد وہی علی ہیں گلے میں رسی کا بھندہ ہے سنائے نا کوئی نئی بات تو نہیں ہے ایک آدمی آگے سے کھنشتا ہوا دوسرا آدمی پشت سے دھکیلتا ہوا ہم آپ جو ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے اب جب تاریخ ہم پڑھیں گے ایک طرف یہ طاقت ایک طرف یہ مظلومی عقل میں آئے گی بات یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے دونوں میں سے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے لیکن جس انسان نے اپنی آنکھوں سے دونوں منظر دیکھا ہو کیا ہم وقت نہیں ہے کہ مولا مولا اتنی طاقت آپ کے پاس بتیس ٹن کا دروازہ دو ہنگلیوں سے اکھڑ جائے اور آپ کے ہاتھ میں وہ پیر زمین پر بھی نہ ہو کسی کی ہمت ہے کہ جو نگاہ اٹھا کے دیکھ لے آپ کی طرف یہ اتنا صبر کیوں کہ آپ کے گلے میں رسی کا پھنتا ہے اور آپ کو کھنشتے ہوئے لے جا رہے ہیں آپ چلے جا رہے ہیں ہا جب نہیں مولا آواز دیں ساتھ ساتھ رہو تب سمجھ میں آئے گا اور اب پڑھئے تاریخ علی کے گلے میں رسی کا پھنتا سلام اللہ علیہ ایک آدمی کھنشتا ہوا لے کے جا رہا ہے تب تک ایک یہودی تھا اس نے جیسے ہی علی کو دیکھا کہنے لگا اس کا دوسرا ساتھی تھا کہنے لگا کیا ہوا کلمہ پڑھ لیا تم نے مسلمان ہو گئے تم کہنے لگا ہاں کیا ہوں کہنے لگا میں خیبر کا یہودی ہوں آپ سنیے میں خیبر کا یہودی ہوں میری انہی آنکھوں نے دیکھا تھا اس آدمی کو در خیبر اکھارتے ہوئے انہی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ اس کے سامنے ہاتھوں کے اوپر بتیس تن کا دروازہ ہے اب وہی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس کے گلے میں رسی کا پھندہ ہے میں نے بہت غور کیا کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ صبر بہت غور کرنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں جب خدا چاہتے ہیں